پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر دوسرے دن کہتی ہے کہ اپوزیشن سن لے این آر او نہیں ملے گا نون لیگ پریشان ہو کر پوچھتی ہے کہ این آر او مانگا کس نے ہے سابق صدر عاصف علی زرداری نے دونوں جماعتوں کی یہ مشکل ہی حل کر دی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ این آر او ہوا ہے کیسے اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں پی ٹی آئی حکومت جب سے آئی ہے اپوزیشن کو بار بار کہہ رہی ہے کان کھول کر سن لو این آر او نہیں ہوگا دوسری طرف نون لیگ بار بار پوچھ رہی ہے کہ سرکار این آر او کس نے مانگا ہے مگر آج سابق صدر عاصف علی زرداری نے دونوں جماعتوں کی یہ مشکل یہ کہہ کر حل کر دی کہ حکومت نے مظاہرین سے جو معاہدہ کیا تھا وہ اصل میں این آر او ہی تھا این آر او تو جب ہم مولوی صاحبان نے جو زبان استعمال کی ہے اور جو آپ کے پاس فیس کلپس پہ ہیں آپ کے پاس نیٹ پہ ہیں ان کے ساتھ ہے اب این آر او ہی تو ہے کہ غریبوں کو پکڑیں گے جن کو جو کہ ٹی وی میں نظر آئیں گے ہزار بارہ سوات بھی اور جن نے یہ باتیں کی جن نے وہ الزام لگائے ان کے ساتھ تو این آر او ہو گیا نا اب آپ خود ہی جان لیجئے زرداری صاحب کا اشارہ کس جانب تھا کہ یہ وہ کھلا راز ہے کہ جسے کوئی بھی سنیام افشا کرنے کو تیار نہیں وزیراعلا پنجاب کو چھٹی نہیں مل رہی یہ انکشاف خود وزیراعلا پنجاب نے ہی کیا ہے مگر سوال یہ ہے کہ وزیراعلا پنجاب کو چھٹی آخر دے گا کون سمندر کو سمندر میں سہارا کون دے گا یہ ریپورٹ دیکھیں مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا وزیراعلا پنجاب نے یہ شیر سنایا تو نہیں مگر جو کہا اس کا خلاصہ یہی تھا وزیراعلا کا یہ کہنا تھا ایک صحافی کے سوال کے جواب میں جس نے پوچھا تھا کئی ماں ہو گئے آپ اپنے آبائی علاقے میں نہیں گئے اب یہ خبر نہیں کہ وزیراعلا کو چھٹی سبق یاد کرنے پر نہیں مل رہی جیسا کہ شاعر کہتا ہے یا سبق یاد نہ کرنے پر نہیں مل رہی ویسے وزیراعلا کی سنے تو لگتا ہے انہوں نے سبق ضرور یاد کیا ہوگا اسمان بزدار تبدیلی کا نام ہے یہ ہے خادمِ آلہ اصل یہ ہے خادمِ آلہ مگر اپوزیشن اس سے بلکل بھی متفق نہیں اس کا کہنا ہے پی ٹی وی کے مشہور ٹرامے اندھیرہ اجالہ کے کردار کرم داد کی طرح دہ جماعت پاس ڈریکٹ حوالدار کبھی ایسے چو نہیں لگ سکتا وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کو چھٹی کیوں نہیں مل رہی یہ تو اب بزدار جانے یا خدا جانے مگر وزیراعلا کے آبائی علاقے میں لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں آجا پردیسیا واسطہی پیاردہ تینو اکھیاں اوڈیل دیا آسیہ مسیح کی بیرون ملک روانگی سے مطالق خبروں کی تردید کر دی ہے مزر اطلاعات فواد چودھری نے تو معاملے میں میڈیا کو غیر ذمہ دار قرار دی دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آسیہ بی بی کو رہا کر دیا گیا آسیہ بی بی کی جیل سے رہائی کے لیے قانونی تقاضوں کو پورا کیا گیا ذرائع کے مطابق نظر سانی اپیل پر فیصلے تک آسیہ بی بی پاکستان سے باہر نہیں جائیں گی گفتر خاجہ نے آسیہ مسیح کی بیرون ملک روانگی سے مطالق خبروں کی تردید ترجمان دفتر خاجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ آسیہ بی بی پاکستان میں محفوظ مقام پر ہے عدالتی فیصلے کے بعد رہا کیا گیا وہ آزاد شہری ہیں یہ سٹیٹس ہے ان کی ایک ریویو پیٹیشن ہے جو سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے اس کی لیگل پرسیجن چاہے یہ انٹیڈی منسٹری کا سبجیکٹ ہے میرا کنسرن صرف یہ ہے کہ یہ جتنی خبر چل رہی ہے کہ وہ چلی گئی ہے وفاقی وزر تلات فواج آدری نے آسیہ بی بی کے بی رونے ملک روانگی کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ آسیہ بی بی کا کیس نازک معاملہ ہے بی رونے ملک جانے کی خبروں میں میڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا آج صبح اخوارات نے بہتی رات کو بھی غیر ذمہ دارانہ ریپورٹنگ کی گئی آسیہ کے معاملے کو لے کے آسیہ بی بی کے معاملے کو لے کے اور خود ہی اپنی طرف سے یہ خبریں رات کو گڑھ لی گئیں کہ ان کو پتہ نہیں کوئی غیر ملکی صفیر آیا ہے اور وہ ساتھ لے جائے گا پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے ہم ایک احسا نہیں ہے کہ کوئی بھی صفیر آئے گا ہمیں کہے گا یہ کر دیں اور ہم سارے جانے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے دوسری جانب حکومت دھرنوں میں عملہ کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا دینے میں کشمکش کا شکار ہے ایک جانب گرفتار افراد کو رہا کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب وزیر مملکت برائے داخلہ شہری آرابی بھی کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نشانے عبرت بنائیں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے جلاو گھیراو کیا بینکز پر ہیکرز کے حملوں کے آفٹر شاکس جاری ہیں غریبوں کی جمع پونجی غیر محفوظ ہو گئی ہیکرز کا نشانہ بننے والے مزید بینک اکاؤنٹس ہولڈر سامنے آ گئے ہیں بتاتے چلیں کہ بینکوں پر ہیکرز کے حملوں کے آفٹر شاکس کا یہ سلسلہ جاری ہے غریبوں کی جمع پونجی غیر محفوظ ہو چکی ہے جبکہ ہیکرز کا نشانہ بننے والے مزید بینک اکاؤنٹس ہولڈر سامنے آ گئے پاکستانی بینکوں پر ہیکرز کے حملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے کھاتا داروں کے لاکھوں روپے کو چونہ لگنے کا سلسلہ جاری ہے مزید کئی سارفین جمع پونجی سے ہاتھ دو بیٹھے چیچا وطنی کے نواہی گاؤں کا رہائش اکرام الحکاوان بھی اپنی رقم سے ہاتھ دو بیٹھا ہیکرز نے چار لاکھ روپے سے زاد کے رقم اکاؤنٹس سے غائب کر دی اکرام الحکاوان ابودابی میں مزدوری کرتا ہے لاہور میں بھی اکاؤنٹس ہیک ہونا شروع ہو گئے گارڈن ٹاؤن میں الیکٹریشن زفر اقبال کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا بینک اکاؤنٹ کو ہیک کر کے چوراسی ہزار روپے نکلوا لیے گئے انہوں نے ای ٹی ایم کارڈ نمبر پوچھا میں نے بتا دیا میرے دل میں اگر کوئی بات ہوتی تو میں کیوں بتاتا تو بتا کے اسی وقت میں بینک والوں کے پاس آ گیا ہوں انہوں نے اسی وقت چیک کیا اکاؤنٹ ہے کہتے ہیں آپ کے تو پیسے سارے نکل گئے ہیں دیرہ اسماعیل خان کا شہری بھی ہیکرز کے ہاتھوں لٹ گیا جال سازوں نے سید شوکت کاسمی کے دو بینک اکاؤنٹ سے ایک لاکھ پانچ ہزار روپے نکلوا لیے دوسری جانب بینکنگ ڈیٹا کی مبینہ ہیکنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات پر پاکستان بینکرز اسوسییشن نے سائبر سیکیورٹی فورس بنا دی تجمان پی بی اے کا کہنا ہے کہ صرف ایک پاکستانی بینک کی آئی ٹی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی جبکہ خاتداروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی کو اپنی اکاؤنٹ کی تفصیلات نہ بتائیں سپریم کورٹ نے اطاوالحق کاسمی کے بطور ایم ڈی اور ڈیریکٹر پی ٹی وی تقرر کو غیر قانونی قرار دے دیا عدالت نے حکم دیا ہے کہ اطاوالحق کاسمی سے مرات اور تنقواہ کی مت میں لیے گئے انیس کروڑ اٹھتر لاکھ روپے کا نصف واپس لیا جائے باقی نصف پرویز رشید ساگڈار اور فواد حسن فواد سے لیے جائیں سپریم کورٹ نے سابق ایم ڈی پی ٹی وی اطاوالحق کاسمی از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سنا دیا جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس میع ساکب نصار کا تحریری فیصلہ سناتے ہوئے اطاوالحق کاسمی کے بطور ایم ڈی اور ڈیریکٹر پی ٹی وی تقرر کو غیر قانونی قرار دے دیا 38 صفات پر مشتمل تحریری فیصلے میں عدالت نے حکم دیا کہ اطاوالحق کاسمی نے بطور ایم ڈی جو احکامات دیئے وہ غیر قانونی ہیں اطاوالحق کاسمی نے جتنی تنخواہ اور مالی فوائد لیئے وہ بھی غیر قانونی ہیں عدالت نے حکم دیا کہ اطاوالحق کاسمی نے انیس کروڑ اٹھتر لاکھ روپے وصول کیے یہ واپس لیے جائیں آدھے پیسے اطاوالحق کاسمی سے اور باقی آدھے پرویز رشید اسحاق دار اور فواد حسن فواد سے لیے جائیں عدالت نے حکم دیا کہ ایم ڈی پی ٹی وی کے عہدے پر مستقل تائناتی کی جائے سابق وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فیصلے پر بکلا سے مشاورت کے بعد لائے عمل طے کروں گا تین رکھنی بینچ نے اطاوالحق کاسمی کی بطور ایم ڈی پی ٹی وی تقرور سے متعلق کیس کا فیصلہ بارہ جلائی دو ہزار اٹھارہ کو محفوظ کیا تھا اور وزیر اطلاعات فواد چودری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب نے کہا کہ فواد چودری سیاسی خانہ بدوش ہے فواد چودری کی نہ کوئی پارٹی ہے اور نہ ہی کوئی نظریہ ہے اس لیے وہ پارلیمانی روایت سے نواقف ہیں وزیر اطلاعات جو اپنی عادت سے مجبور ہیں اور جو خود سیاسی خانہ بدوش ہیں نہ ان کا کوئی پارٹی ہے نہ ان کی کوئی نظریہ ہے جس کی وجہ سے ان کو پارلمنٹری ویلیوز اور پارلمنٹ کے تقدس کا علم ہی نہیں ہے اور انہوں نے یہاں آ کر جو گفتگو کی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو خود یہ معلوم ہے یہ پکے چور اور عادی جھوٹے ہیں اور وہ اس لیے کہ یہ پکے چور ہیں کہ پیچھے سے واردات کرتے ہیں ہم پوچھتے رہیں گے کہ کیوں تاریخی مہنگائی اور کیوں غریبوں کے اوپر مہنگائی کا بم گرایا ہم پوچھتے رہیں گے کہ آپ سے این آر او کس نے مانگا کس وقت مانگا اور کس جگہ مانگا